سوال گئتے ہیں دوستو پھر سے آپ کا آئی ٹی فرشٹ ایئر کی کلاس میں جس میں چل رہا تھا اپنا ویجی تک وائرنگ جس کا آج فارٹ ٹو میں لے کے آپ کے لیے آیا ہوں تو آپ انتے تک ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا کیونکہ آپ کو بہت ہی شاندار کیوشنز ملنے والے ہیں جو آپ کے آنے والے اگزاموں میں اور کانفیٹیشنز اگزاموں میں بہت ہی شاندار رہنے والے ہیں تو دیکھئے فیفٹی ٹو کیوشنز ہے جس میں کیوشنز ہے کنسیل وائرنگ کا کیا فائدہ ہے کنسیل وائرنگ کرنے کا کیا فائدہ ہے تو دیکھئے اپسنز دیئے ہیں سنبھالنے میں آسان کم والٹیج پاتھ اچھوے کچھا لگ اور نیچے دیا ہے نمی سے سرکشہ یہاں چھپا ہوا ہے منیج کیجئے گا لکھا ہوا ہے کہ نمی سے سرکشہ تو دیکھئے کنسیل وائرنگ جو ہوتے ہیں وہ زمین کے اندر ہوتی ہیں جو کیا ہے کہ اس پہ کنسیل وائرنگ سے کیا ہے کہ اس میں نمی نہیں پہنچ سکتی اس لئے نمی سے سرکشہ کے لئے کنسیل وائرنگ کی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ ڈی والا آنسر صحیح کر لیجئے گا ڈی والا اپنا صحیح ہے اگلا کیوشن سے آریک کا نام کیا ہے دیکھیں یہ جو آریک دیا ہے یہ آریک کس کا ہے ڈائیگرام کس کا ہے تو دیکھیں اپسن سے دیکھتے ہیں اس تھا پنا یوزنا لے آؤٹ آریک وائرنگ آریک پریفت آریک تو دیکھیں یہاں ہے سرکٹ ڈائیگرام دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو جو اس کے پہلے والا ویڈیو تھا اس میں بھی اسی پرکار کا ایک ویشنس آیا تھا اس میں بتایا تھا میں نے تھے کہ ڈائیگرام جب بھی آ جائے اور پوچھ لے جیسے کہ یہ سرکٹ ڈائیگرام ہوتا ہے کنیکشن اس میں کیا ہو رہا ہے کہ کنیکشن ہو رہا ہے یہاں کس جگہ ہے دیکھیں اگر اپن کو بول دیتا کہ یہ ہے سویچ یہاں لگانا ہے یہ سویچ وہاں لگانا ہے تو وہ ہے ڈائیگرام ہوتا لے آؤٹ لیکن کیا ہے اس میں وائر سے جڑے ہوئے ہیں کنیکشن ہوا ہے تو سرکٹ ڈائیگرام ہوگا ٹھیک ہے اب اپن کو کنیکشن کرنا ہے اگر لے آؤٹ ہوتا تو وہ ہے الیکٹریشن کا کام نہیں ہوتا وہ ہے ڈائیٹ فٹ دیکھیں اس میں کیا ہے کہ وائرز وائر سے جوڑنے نہیں ہوتے اس میں ڈائیٹ فٹنگ کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں جو وائر سے ہیں کدھر سے کیا فیلانا ہے کدھر کونسا وائر سے لگانا ہے وائر سب کارے سرکٹ ڈائیگرام کے انصار ہوتا ہے نیکشٹ کیشن سے دوستو اچ آر سے فیوج ہے تو فیوجنگ گڑھاں کی کیا ہوتا ہے تو ایک فوائنٹ زیرو ایک فوائنٹ ایک ایک فوائنٹ سیار یا ایک فوائنٹ سات تو دیکھئے اس میں جو آپ کا آنسر رہنے والا ہے وہ ہے بی آنسر آپ کا صحیح رہنے والا ہے جو کی ہے ایک فوائنٹ ایک یہاں صحیح ہو جائے گا اگلا کیشن سے ہیں اگلا جو کیشن سے ہیں کس پرکار کے ریلے کو ایسی اور ڈیسی دونوں میں سنچالت کیا جا سکتا ہے تو فیرڈ ریلے اوشمی ریلے آویگ ریلے ڈرائی ریلے تو دیکھئے اس میں جو ہے آویگ ریلے وہ ہے آپ کا صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے آتے ہیں نیکشٹ کیشن پر نیکشٹ کیشن ہے یہ ہے جو ڈائیگرام دیا گیا ہے یہ کس کا یعنی پرتک سیمبلز بولا جاتا ہے پرتک کو دیکھو تو ساماگری پرتک کا کیا نام ہے تو دیکھئے بیلپوس سویچ 2-way سویچ 2-drew 1-way سویچ یا بہو اشتتی ایک کل درو سویچ تو یہ جو ڈائیگرام ہے یہ رہے گا اس میں جو صحیح رہے گا وہاں آپ کا ڈی والا صحیح رہے گا ٹھیک ہے ڈ یعنی کی چپا واہ ہے رکو ڈی والا دیکھئے ڈی والا دیا ہے بہو اشتتی ایک کل درو سویچ ٹنگل ٹھیک ہے ملٹی پوزیشن سویچ سنگل فول ٹھیک اگلا کیوشن سے گھریلو تاروں میں لچیلی تاروں کا کیا ادیش ہے تو دیکھئے سنیوزت وائرنگ اشتائے سنیوزن سیلنگ میں چھید کے مادیوں سے کیبل چلائیں یا ٹرانسپورٹیبل اپکرن کنیکشن تو اس میں جو اپسنس ہیں ڈی والا وہاں سے رہ جائے گا ٹرانسپورٹیبل اپکرن کنیکشن دیکھئے بہت ہی شاندار کیوشن سے ان کو ضرور آپ یاد کیجئے گا آپ کا کیوشن باہر نہیں جائے گا کس پریپت بھنزک کا افیو سو ایمپیر سو ایمپیر دھارہ ریٹنگ میں اوپر کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے تو کیا مینی ایچر سرکیٹ بریکر ارتلی کے سرکیٹ بریکر یا مولڈیڈ کے سرکیٹ بریکر یا اوسیس دھارہ سرکیٹ بریکر تو دیکھئے اس میں کون سا صحیح رہنے والا ہے تو اس میں سی والا صحیح رہنے والا ہے جو کہ یہ مولڈیڈ کے سرکیٹ بریکر ٹھیک ہے انگلیس میں بھی لکھا ہوا ہے کسی کو ہندی میں سمجھ میں نہیں ہے کوئی سبد تو انگلیس میں پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کیوشن سے ٹھیک ہے 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 جو رہنے کیوشن سے پڑھنے کے لئے گودام وائرنگ سرکیٹ میں کتنے دو طرح کے سوز آشک ہیں تو دو تین چار یا پانچ تو دیکھیں اس میں تین کے آشکتہ پڑھے گی ٹھیک ہے تین سویچوں کی آشکتہ پڑھے گی بہو منجیلہ عمارت کے لیے تاروں کی ٹریپ رنالی سب سے افیق تو کیوں ہے تو آسان بھار سنتولن نیت والٹیج نیونتم والٹیج پاتھ ہونا کہیں فیوز کے ساتھ دوست ڈونڈنے میں شرلتا تو دیکھئے اس میں آپ کا دی والا اپسنز کہیں فیوز کے ساتھ دوست ڈونڈنے میں شرلتا یہاں اپسنز صحیح ہو جائے گا اگلا کیوشن سے سیلنگ میں اسکرو کا چھید بھرنے ہے تو بھراو پدارت کے روپ میں کس کا اپیوک کیا جاتا ہے تو کاغچ نائلون سیمنٹ پالی وینائل سوری ہاں پالی نہیں ہے پولی ہے پولی وینائل کلورائٹ جو کی فلاسٹک کا ایک پدارت ہوتا ہے تو اس میں آپ کا بی والا صحیح ہو جائے گا کہ نائلون کا گول اس میں بھرا جاتا ہے جس سے اسکرو اچھی پرکار سے اس میں ٹھہر جائے نیکسٹ کیشن سے کہ یہاں پرتک کیا ہے کس کو درساتا ہے تو میز فنکا چھت کا فنکا برکیٹ فنکا نکاس فنکا تو دیکھئی ہے یہ ہے جو درساتا ہے یہ آپ کا چھت کا پنکا ہوتا ہے سلنگ روز ہوتا ہے سوری سلنگ فین ہوتا ہے سلنگ فین کا یہ ہے پرتک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کیشنز ہے نیکسٹ کیشنز جو ہے ریلے کا نام کیا ہے تو یہ ہے آویک ریلے ہیں ڈرائی ریلے ہیں ویجی چوم کے ریلے ہیں پارا گیلا سمپرک ریلے ہیں تو دیکھئی ہے کونسی ریلے ہیں تو یہ ہے ڈرائی ریلے ہیں ٹھیک ہے آریک کا کیا نام ہے دیکھئے اس آریک کو دیان سے دیکھئے کیا یہ ہے لیا اوٹ آریک ہیں وائرنگ آریک ہیں استاپنا یوزنا ہے یا یوزنا بد آریک ہیں تو دیکھئے یہ جو ہے نا یہ استاپنا یوزنا ہے دیکھئے اس میں کیا ہے کہ پہلے دیکھا گیا ہے کون کون سا جو پینل بورڈ ہے یا سویچ ہے یا کوئی سیلنگ روز ہے یا پاور بورڈ ہے تو یہ ہے کس پرکار کس زگے لگانا ہے اس کا استاپنا یوزنا تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد میں ڈائیگرام بنائی جاتا ہے لی آؤٹ بنائی جاتا ہے پھر فیٹنگ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد میں کنیکسن ڈائیگرام بنائی جاتا ہے سیپرکار آپ کا نیکسٹ کویشن سے آئیسی ڈی پی مکہ سوچ کا فیوک کہاں کیا جاتا ہے تو بڑے ادھیوگی استاپنا مکہ یا ساکھا پریپت کا نینترن ایکل فیج گھریلو استاپنا یا تین فیج سکتی پریپت استاپنا تو اس میں جو ہے ایکل فیج گھریلو استاپنا یہ آپ کا صحیح ہو جائے گا نیکسٹ کویشن سے کی کونسی ویدیو تو سامگری سامانوں کے سامانے ورگی کرنے سے سماندیت ہیں فیوز سیلنگ روز انٹرمیڈیٹ سویج پینڈیٹ لیپ ہولڈر دیکھئے سامانوں کے سامانے ورگی کرنے سے سماندیت ہیں دیکھئے دیکھیں یہاں پر آپ دھیان دیجئے گا فیوز انٹرمیڈیٹ سویج اور پینڈر پینڈر جو یہ لیپ ہولڈر ہے یہ سبھی ایک سامانے یہ ہے اپن کو جو اپکرن ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں یا ان کو فیٹ کرنے میں کام میں لی جاتے ہیں لیکن سیلنگ روز جو فنکا ہے یہ ایک اپکرن ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ان تینوں سے ہٹ کے ہیں تو یہ ہے آپ کا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن سے ڈیسی سرنگھلا ڈیسی موٹر ڈیسی موٹر ڈیسی موٹر لوکو موٹیو واتانو کولک تو دیکھئے سی اپسنس جو دیا ہے لوکو موٹیو وہ ہے آپ کا صحیح ہو جائے گا نیکسٹ کوشن سے دوستوں کہ دوست میں سرکٹ کو بادیت کرنے کے لیے فیوز دوارہ کی لیا گیا سمیں کیا ہے سمیں گوڑانگ فیوزنگ گوڑانگ کٹ اوپ گوڑانگ یا فیوزنگ دارہ تو دیکھئے اس میں سی والا اپسنس آپ کا صحیح رہے گا جو کی ہیں کٹ اوپ گوڑانگ نیکسٹ کوشن سے کی وائرنگ کا ٹری سسٹم کس اسطحان پر سب سے افیوکت ہے گودام وائرنگ اوڈیوگک وائرنگ گھرولو وائرنگ اوڈیوگک وائرنگ جو ہے وہ اسطحان کا سب سے افیوکت ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن سے شرکشت تھنڈا موڑنے کے لیے پیویسی نلی کا ادھیکتم آکار ڈھنڈا ہوتا ہے ڈھنڈا 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 پیویسی نلی کا ادھیکتم آکار ہونا چاہیے دیکھئے سی آنزر پچیس امیم ٹھیک ہے نیکسٹ کیوشن سے تھییٹر وائرنگ اور پاور وائرنگ کے لیے الگ وائرنگ کی سفارس کیوں کی جاتی ہیں تو بجلی کی آگ سے بچاؤ سکتی ہانی کم کرنا بجلی کے ویتیتی کرنے سے بچیں بچیں تو اس میں ڈی اپسنس پڑھنے کی کوئی جورت نہیں ہے اس میں یہ ہی آپ کا سفر جائے گا نیکسٹ کیوشن سے نیکسٹ کیوشن سے دوستو پرکاسی پریپت کا کیا نام ہے تو دیکھیں یہاں پر جو یہ ڈائیگرام دیئے گیا ہے یہ ہے کس کا ہے تو سرنگ پرکاس وائرنگ گلی آرہ پرکاس وائرنگ گودام پرکاس وائرنگ سیڈی پرکاس وائرنگ تو یہ ہے گودام پرکاس وائرنگ کا ڈائیگرام ہے دیکھیں ڈائیگرام کو آپ دھیان سے دیکھئے گا تو اس میں کیا ہے کی جب اپن سپلے دیتے ہیں نا سمجھئے گا ڈائیگرام کو کی جب اپن یہاں سے نیوٹل دیا ہے تو ڈائیریکٹ لیمپ میں گیا یعنی کی نیوٹل تو ڈائیریکٹ لیمپ کو مل رہا ہے لیکن فیوز جو ہیں وہاں اس سوچ دوارہ کنٹرول کیا جا رہا ہے جب اپن اس سوچ کو کلوش کریں گے یعنی کی چالو کریں گے تم یہاں سے دھارہ آئے گی یہ اس سوچ سے ہوتے ہوئے یہ نہ کی پر Police ہے جو یہاں کیے کہ دارا یہاں سے یہاں تک آئے گی پھر یہاں سے دارا ڈائیٹ کہا جائے گی اس بلپ میں یعنی کی فیز نیوٹل پہلے سے ملا ہوا ہے فیز ادھر سے مل گیا یعنی کی یہ بلپ جال ہو گیا لیکن یہ جو آگے والا بلپ ہے جس میں نیوٹل ملا ہوا ہے لیکن فیز نہیں ملا ہوا ہے کیونکہ یہاں سے اوپن سرکٹ ہے تو ادھر دارا نہیں آ رہی ہے ادھر ادھر ہے نا تو جب اپن اس سوچ کو نیچے کریں گے یعنی کی دیکھئے پھر سے ڈائیگرام جب اپن اس سوچ کو آن کریں گے تو یہ ہے یہاں سے یہاں آ جائے گا اور یہاں سے کنیکشن کٹ ہو جائے گا یعنی کی اس میں دارا نہیں جائے گی تو یہ سوچ آف ہو جائے گا اور ادھر نیوٹل سبھی بلپ میں پہلے سے ملا ہوا ہے فیز ادھر سے ہوتا ہوا ادھر آئے گا اور ادھر سے یہ چال ہو جائے گا اور یہ سامنے والا بند رہے گا اور یہ بھی بند رہے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب اس کو نیچے کریں گے تو یہ یہاں سے ہوتی بھی دارا اس میں آ جائے گی اور یہ بند ہو جائے گا یعنی کی ایک بلپ چال ہو رہتا ہے اور ایک بند ہوتا جائتا ہے ٹھیک ہے دھیان رکھئے گا کہ جب اپن اس سوچ کو آن کرتے ہیں تو یہ بلپ چلے گا پھر اس کو چال ہو کرتے ہیں تو یہ بلپ چلے گا اور یہ بند ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ چال ہو کریں گے تو یہ بند ہو جائے گا اور یہ چل جائے گا اور اس کو چلو کریں گے تو یہ بند جائے گا اور یہ چلو جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ قوشن سے کنڈیوٹ کو موڑنے کے لیے کس اپکرن کا اپیوگ کیا جاتا ہے ہکی کپلر پائپ وائس یا بینس وائس تو دیکھئے اس میں ہکی کا اپیوگ کیا جاتا ہے نیکسٹ قوشن سے ہے کی ایم سی بی کا وشتار کیا ہے یعنی کی پورا نام کیا ہے تو اس کا جو پورا نام ہے مینیچر سرکیٹ بریکر نیکسٹ قوشن سے ای ایل سی بی کا ودیش ہے کیا ہے تو پریپت میں دوش کھوجنا اوش سدارہ کو دیکھنا اتی بھار سے اپکرن کی شرکشہ کرتا ہے یا لگو پتھن سے اپکرن کی شرکشہ کرتا ہے اس میں جو اپسن سے دیا ہے آپ کا بی والا آویس دھارہ کو دیکھنا یہ آپ کا صحیح ہو جائے گا اگلا کیوشن سے آگر بجلی اپورتی میں پردان کیے گئے فیوز کا کٹ کا ادیشے کیا ہیں تو یہ سنشت کرنے کے لیے کی لائن اتیبار نہیں ہے یا اس تھیر آپ اپورتی والٹیج بنائے رکھنے کے لیے سرکیٹ کو لیکیج کرنٹ سے بنچانے کے لیے یا تاکہ انسان کو بجلی کے ذٹکے سے بچایا جا سکے تو دیکھئے اس میں جو اپسن سے اے ہیں کی یہ ہے ایک سنشت کرنے کے لیے کی لائن اتیبار نہیں ہے اس لئے اس کا افیوگ کیا جاتا ہے نیکسٹ کیوشن سے ڈائی اسٹوک سیٹ کا کیا افیوگ ہے تو ورگا کار پائپ میں باہر تھریڈ کاٹنا بیلنا کار پائپ پر آنطرک تھریڈ کاٹنا بیلنا کار پائپ پر باہر تھریڈ کاٹنا یا آیتہ کار پائپ پر آنطرک تھریڈ کاٹنا تو دیکھئے اس میں سی والا آپسن سے آپ کا صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے بیلنا کار پائپ پر باہر تھریڈ کاٹنا ٹھیک ہے اگلا کیوشن سے ہیں سیلنگ روج کو سامگری کے کس ورگی کریت میں ورگی کریت کیا گیا ہے نرگم سامگری سرکچر سامگری ہولڈنگ سامگری سامانے سامگری تو یہ جو آتا ہے وہ ہے نرگم سامگری سامگری میں آتا ہے نرگ سیکوشن سے دوستو وائرنگ انسٹالیشن میں پریپت آرے کا عدیش کیا ہے تو سامگری کی بہت تک اشتتی دکھانے کے لیے سرکٹ میں وبین سامگری کا انمان لگانے کے لیے یا پاتھک کو زلد سے سوچت کرنے کے لیے کیس سرکٹ کس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یا کسی ویسسٹ کارے کے لیے سرکٹ کا یوزنا بد کنیکشن دکھانے کے لیے تو اس میں آپ کا ڈی والا صحیح ہو جائے گا جو دیا ہے کی کسی ویسسٹ کارے کے لیے سرکٹ کا یوزنا بد کنیکشن دکھانے کے لیے ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن سے ایلس رنگ کھلا ایم سی بی کے ساتھ کونسے ویڈیو اکرن پردان کیے جاتے ہیں تو گیزر موٹر واتا نکول یا ہیلو زون لیمپ تو اس میں اے والا اپسن گیزر جو صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ کیشن سے کی گریلو وائرنگ انسٹولیشن میں لوفنگ بینک یعنی لوف ان ویدی کیوں پسند کی جاتی ہیں تو دوست کی پہشان کرنا آسان یا کوئی الگ سے جوڑنے کا اپ یوگ نہیں کیا جاتا ہے یا ادھک سنکیہ میں ٹیپنگ کی جا سکتی ہیں یا ادھک سنکیہ میں اپ سرکٹ بنائی جا سکتے ہیں تو دیکھئے اس میں جو ہے بی والا اپسن آپ کا صحیح رہ جائے گا جو کی ہے کوئی الگ سے جوڑوں کا اپ یوگ نہیں کیا جاتا ہے اپسن سکیوشن سے آپ کا ایٹی سکس جو ہے بی آئی ایس کے انصار ایکل چرن گریلو طاروں میں اشتعمال ہونے والے ایلیومینیم پرتوی نیرن ترتا کنڈکٹر کا نیونتم آکار کیا ہوتا ہے تین دسملو پانچ ورگمی میں تین ورگمی میں دو دسملو پانچ ورگمی میں یا ایک دسملو پانچ ورگمی میں تو اس میں آپ کا سی والا اپسنس دو دسملو پانچ ورگمی میں یہاں سے رہے گا اگلا نیکش کیوشن سے کی وائرنگ ویڈی کیا ہے کیا نام ہے دیکھئے اس کا نام کیا ہے سیوکت باکس ویڈی لپنگ بیک ویڈی تو آپ ڈائیگرام کو دھیان سے دیکھئے یہاں پر دیکھئے فیوز دیئے ہیں یہ فیوز ہے اور یہ لیمپ ہے اور یہاں پر سویس دیئے ہیں تو دیکھیں یہ جو اپن کی جو ہے یہ لپنگ بیک وائرنگ ہے ٹھیک ہے یہ دھیان رکھے گا اور اپسنس میں نہیں پڑھ رہا ہوں یہی صحیح ہے تو یہ دھیان رکھے گا آپ لوپنگ بیک ویڈی دیکھئے آر ایک کا نام کیا ہے پہلے بھی آیتا لیکن اس میں اپسنس الگتے ہیں اور اس میں اپسنس الگتے ہیں سیڈی وائرنگ گودام وائرنگ ہوسٹل وائرنگ یا سورنگ وائرنگ تو یہ ہے جو دیا ہے یہ سیڈی وائرنگ کا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کی اپن جیسے کیسیڈ ہوتی ہے اپنی ٹھیک ہے تو کوئی یہاں پر ایک بلپ لگا ہوتا ہے اور یہاں پر بھی ایک سویچ ہوتا ہے اور واپر بھی ایک سویچ ہوتا ہے جب کوئی نیچے سے اپر جا رہا ہے تو وہاں یہاں سے scorなく کس کر سکتا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد جب اور یا سے سا exclude first heart و slept جاتا ہے یہاں پھر جاتا ہے یہاں سے چال کر سکتا ہے اور پھر یہاں پر آکے واپس سے اس کو ملک کر سکتا ہے یعنی کی ایک بل بکہ دو جگہ سے نینترن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن سے ریلے کا پرکار کیا ہے تو یہ ہے ریلے کا آویگ ریلے ہیں ڈرائی ریلے ہیں لیسنگ ریلے ہیں یہ ویدیو تیہ چمبک ریلے ہیں تو دیکھئے یہ ہے ویدیو چمبک ریلے ٹھیک ہے یہاں سے اپن جب اس میں پوزیٹیو دیں گے یا نگٹ پلس یا مائنس دیں گے تو کیا ہوگا یہاں چمبک بنے گی چمبک کے دوارہ اس کا کھیچا ہوگا وہ یہاں کونٹیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن سے ارت دوست لوپ پرتیبادہ کی گھڑنا کرے یا دی ایل سی بھی ٹریفنگ کرنٹ تیس ایم اے ہے جب اپن اس کو کریں گے تو اپنا آنسر آئے گا بی ٹھیک ہے یہ دھیان رکھے گا وات میں آئے گا نیکسٹ کوشن سے آپ کا تو دوستو آپ کی جتنے کوشن سے ویجت وائرنگ کے وہ میں نے کلیر کروا دیا ہے باقی جو اکر کوئی اردگرد مجھے ملے گا یا پچھلے نیکسٹ کوشن میں آئے ہوئے کوشن ملیں گے تو میں آپ کو موڈل پیپر کے دوارہ ان کو تیار کروں گا تو ویجت وائرنگ سے اتنے ہی آتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پر نیکسٹ کوشن کے ساتھ تو ابھی کے لئے دیجئے ہمیں زیادہ دنیو بات